اسلام علیکم سیف سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائٹ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر لاہور پولیس کا ایک اور فرزند فرز کی راہ میں شہید ہو گیا ڈی ایس پی سی آئی ایس سیوہ لائنز آمیر ڈوگر کرونا وائرس کے باعث شہید ہو گئے آمیر ڈوگر چند روز سے نیجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے لاہور پولیس میں کرونا سے متاثر اہلکاروں اور افسران کی تعداد 113 ہیں کرونا وائرس سے 74 اہلکاروں اور افسران نے صحت کیاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹیاں سنبھال لی ہیں لاہور انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹاؤن ڈویجن نے انٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کی کروائی گاڑیاں اور موٹر سائیکل چور گینک کے دو ملزمان محبوب لطیف اور زفر اقبال گرفتار گرفتار ملزمان سے 67 لاکھ روپے مالیت کا ٹریک باما کنٹینرز ٹریکٹر ٹرولی اور پانچ موٹر سائیکلز برامت ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن آسیم افتخار کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے ملزمان کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار لاہور انویسٹیگیشن پولیس کی بچھڑوں کو ملانے کی روایت برقرار آئیشہ اور نہاں طیب بازیاب انویسٹیگیشن پولیس راوی روڈ نے آئیشہ کو بہاون نگر سے تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا ستنہ سالہ آئیشہ اور نہاں پسند کی شادی نہ ہونے پر والدین سے ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی انویسٹیگیشن پولیس گارڈن ٹاؤن لاہور نے بوگس چیک دینے والا ملزم گرفتار کر لیا لاہور پولیس کو مطلوب ملزم یاسی نے شہری جاویت کو دو لاکھ کا بوگس چیک دیا تھا ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن اصد مظفر کی طرف سے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش موبائل اپلیکیشن ای گیجٹ مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے کارروائی اپلیکیشن مزید فال انویسٹیگیشن پولیس کوٹ لخبت نے ای گیجٹ مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے موبائل فان برامت کر لیا موبائل فان اصل مالک محمد مختار کے سپرد شہریوں اور تاجروں کا اظہار اتمنان ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن اصد مظفر کی طرف سے موبائل فان برامت کرنے پر پولیس ٹیم کو شاباش لاہور انویسٹیگیشن پولیس ساندھا نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ڈکیٹ غلام شبیر کو گرفتار کر لیا اشتہاری ملزم غلام شبیر لاہور پولیس کو ڈکیٹی کے مقدمے میں چھے ماہ سے مطلوب تھا ڈولفن سکوارٹ ٹیم نمبر ایک سو دس نے گاڑی چھیننے کی واردات ناکام بنا دی تین مسلح ڈاکو نے سندر ڈیفنس روڈ سے شہری تنویر حسن سے گاڑی چھینی تھی شہری تنویر حسن کے ون فائب پر کال کرنے پر ڈولفن ٹیم نے ملزمان کو قریبی گاؤں سے گرفتار کر لیا ایس پیو ڈولفن آئیشہ بٹ کا کہنا ہے کہ ڈولفن پولیس رسپانس یونٹ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف آہانی ہاتھوں سے نمٹ رہا ہے شی پیو فیصل آباز سحیل چہدری کا شہری پر پولیس تشددد کے واقعے کا نوٹس چوکی مکوانا میٹا یوناد ہیڈ کانسٹیبل نظر حسین کانسٹیبل زفر اور ڈرائیور کانسٹیبل آمیر موتل تینوں ملازمین کو چارج شیر جاری ایس پی جڑاں والا انکوائری آفیسر مقرر سی ٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ اختیارات سے تجاوز شہریوں سے بد اخلاق کی اور ان پر تشدد کرنے والوں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں پولیس تھانہ ڈی ٹائی فیصل آباد پر پٹرولنگ کے دوران موٹر سائیکل سواروں کا حملہ ملزمان نے جنرل سٹور پر ڈکیٹی کی کارروائی کی تھی پولیس نے ملزم مسلمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے چھینی گئی رقم دکاندار کے حوالے کر دی مجرم کا ساتھی گرفتار پولیس اہلکار محفوظ اکارا پولیس کو گمشدہ بچے کے ورسہ کی تلاش بچہ اپنا نام احمد والد کا نام راشد مستری اور والدہ کا نام سمیرہ بی بی بتاتا ہے اگر کسی کو اس کے والدین کا پتہ ہو تو تھانا ای ڈویجن اکارا کو صفر تین چار چھ دو صفر صفر چھ چار آٹھ چار پر اطلاع دے ساہی وال پولیس کی کارروائی تین خطرناک ملزمان اشتہاری گرفتار تین کلو چرس پسٹل اور کلاشن کوف برامر اکارا تھانا بصیر پولیس نے کارروائی کے دوران چار ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان کے قبضے سے نقدی، موٹر سائیکل اور ناجاز اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درد میاوالی تھانا مکڑوال پولیس نے دو منشیات فروش ناجاز اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے اسٹی پیو ایسیخ خیل عبداللطیف کی سربراہی میں سچو تھانا مکڑوال انسپیکٹر محمد نسیم اور ان کی ٹیم نے سرچ آپریشن کیا میاوالی تھانا موسیخ خیل نے پولیس نے قتل کے مقدمے میں مطلوب پانچ اشتہاری گرفتار کر لیے میاوالی تھانا کمر مشانی پولیس نے غیر قانونی اسلحہ سمیت دو اشتہاریوں سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا تمام ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمہ درچ ڈی پیو میاوالی حسن عصد علوی نے پوری ٹیم کو شاباش دی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv